بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز آج ہم بنا رہے ہیں چکن کسرول اور بیک پاسٹا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایک طرح کا ونٹر وومر ہے اس موسم میں بہت مزے کا لگتا ہے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا اور میرے ریسپی کو لائکن شیئر کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے پاسٹا چوکہ ہاف کپ کے قریب میں نے ہول بیٹ پاسٹا لیا ہے اس کو میں اس برتن میں ڈال کے بوائل کرنے لگی ہوں تو اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور پھر میں آپ کو باقی کے انگریڈینٹس بتاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے جی چکن بونلیس ہاف کپ کے قریب یہ میں نے ایکسٹرا سمال پیسیز میں گٹوا لیا تھا اور یہاں پہ باقی میں نے بلاک پیپر لی ہے تقریباً ہاف اٹی سپون یہ جو ہے یہ میں نے مکسٹ ہر بز لی ہے ہاف اٹی سپون پھر میں نے لیا ہے جی پیپرکا ہاف اٹی سپون اور ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون آپ کے پاس پیپرکا نہ ہو تو سارا کا سارا آپ ریڈ چلی پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سالت میں نے لیا ہے جی ون ٹیپل سپون کے قریب آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ رکھی ہے ٹومٹو ٹین آپ کے پاس ٹومٹو ٹین نہ ہو تو آپ ہاف کپ کے قریب ٹومٹوز فریش لے کے پیورے کر لیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ آئل دیا ہے جو کہ میں صرف ٹو ٹیپل سپون کے قریب یوز کرنے والی ہوں اور یہ میرے پاس بولنیز سوس ہے پاسٹا سوس بھی آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی ٹومٹو سوس لے لیں چلے گی اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس چیٹر چیز جو ون کپ ہے کچھ میں نے ویجٹیبلز لے لی ہیں جو کہ سمپل ہیں میں نے یہاں پہ مشروبز لیے ہیں ہاف کپ کارٹلیاں ہیں اور سویٹ کونز لے لی ہیں ہاف کپ یا فو ٹیپل سپون کے قریب آپ لے لیجے گا اس کے علاوہ ہم جی بنائیں گے وائٹ سوس جس کے لیے میں نے بٹر لیا ہے ٹو ٹیپل سپون پلین فلاور لیا ہے میں نے ٹو ٹیپل سپون اور ملک میں ہاف کپ سے ون کپ کے قریب یوز کروں گی اور تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑا سا پیپر ڈالوں گی یہ میں آپ کو میش پوٹیٹوز دکھا دوں جو کہ میں یوز کرتی ہوں ایزی لی اویلیبل ہیں یہ میں ایک کپ کے قریب یوز کروں گی آپ کے پاس فریش پوٹیٹوز ہو وہ یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ون ریڈ انین لیا ہے تو چلیں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی پاسٹا ہمارا ہو رہا ہے بوائل ایت سیم ٹائم میں ٹو ٹیپل سپون آئل اس میں ڈال رہی ہوں پین میں اور یہاں پہ ہم جو ہے اس کے گرم ہونے کا ویٹ کریں گے اور پھر اس میں ڈال دیں گے چکن اب چکن کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا پانی تو بلکل نہیں ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ میں گرلک پیسٹ آپ کو ایک ٹی سپون بتانا بھول گئی تھی وہ میں ڈال رہی ہوں تو بس اس کو گرلک کے ساتھ میں تھوڑا سا بھونوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سا لائٹ براؤن جیسے ہی ہو تو اس میں ڈال دیا ہے میں نے پیاز تو تقریباً اس کو ایک منٹ پکانے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں مشرو مس سویٹ کونز میں ابھی نہیں ڈالوں گی تو بس مکس کر لیں اس کو ڈالنے کے بعد اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں بلیک پیپر ڈال رہی ہوں سالت اور پیپرکا تو یہ سب چیزیں جانے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے مکس اب بھی ان مسالوں کو ہم نے یہاں پہ جلانا نہیں ہے اس لئے میں تقریباً ایک دو منٹ کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں ٹوماتو پیوری یا جو ہم نے ٹوماتر ٹین لیا تھا ہاف وہ میں ڈال رہی ہوں تو یہ ڈالنے کے بعد ہم پھر تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اور ڈھککے بنائیں گے تقریباً 5 منٹ تک ہمارا چکن اچھا سا گل جانا چاہیے دوسری سائٹ پہ ہم وائٹ سوس کی تیاری کر لیتے ہیں تو میں نے بٹر لے لیا ہے اس پین میں اور میں اس کو ملٹ کر کے اس میں ڈال رہی ہوں جی پلین خلاور جب ہم نے لیا تھا تو بس اس کو چمچ آپ نے ہلاتے جانا ہے کہ یہ بلکل جو ہے وہ سٹک نہیں ہونا چاہیے پین کے ساتھ اور میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا ہے چمچ میں چلاتی رہی ہوں تاکہ یہ جلے نہیں کیونکہ وہ جلدی سے جل جاتا ہے تو اس کو بس تھوڑا سا میں یہاں پہ کرنا ہے براؤن تو تین منٹ کے بعد مجھے خوش پوانے لگی تو میں اس میں ڈال دیا ملک تو ملک میں ڈالا ہے ہاف کپ کے قریب اور ہاف اس کو بس ہم نے تھوڑا سا اور پکانا ہے ایک دو منٹ کے لیے اور کنسسٹنسی ہم نے سیٹ کر کے سائیڈ پہ لینا ہے اب یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمارے چکن کو اور کافی اچھی طریقے سے اس کا مسالہ جو ہے ریڈی ہو رہا ہے آئل بھی ہمیں نظر رہا ہے تو اس پوائنٹ پہ میں ڈال دی ہے جی پاسٹا سوس تو پاسٹا سوس ڈالنے کے باد میں اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالا ہے اس کی بھی ہمیں کانسسٹنسی کافی تھن چاہیئے زیادہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میرے نزدیک یہ جو ریسیپی ہے ڈھک کے صرف دو سے تین منٹ تک کے لئے بنائیں گے وہ ہم نے کرنے کے باد ابھی ہم کر رہے ہیں میش پوٹیٹو کی تیاری یہاں پہ میں پاورر لیے ہیں میش پوٹیٹو اس میں سالت پیپر ڈال دیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ایک پینچ اور اس میں بوائلنگ ووٹر میں ڈال کے اس کی کنسسٹینسی سیٹ کر لوں جتنا آپ کو تھن پسند ہو تھوڑا سا تھن ہی رکھی کیونکہ وہ اچھا لگتا ہے جب ایک دفعہ پاسٹا یہ ڈش بن جاتی ہے تب بہت تھک بھی ہو جاتی ہے اس لئے اگر آپ کے پاس پوٹیٹو ہوں تو 1 کپ لے لیجئے میش کر کے یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو تو میں اس میں ڈال رہی ہوں جی پاسٹا پاسٹا میں نے اس میں ڈال کے میں نے اچھی طرح سے اس کو کر لیا ہے مکس تو بس اب یہ بھی آلموسٹ ریڈی ہے پاسٹا ڈالنے کے بعد زیادہ نہیں پکائیں ہم کیونکہ پاسٹا سارا اس کا مویسٹر ابزورب کر لے گا تو یہ دو منٹ پکانے کے بعد میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں تو اب اس میں ایک اون ڈیش میں نے لی ہے جس میں میں سارا ڈال کے اور اس کے بعد یہ جو وائٹ سوس ہم نے بنائی تھی اس رکھنا ہے کیونکہ تھن ہوگا تو یہ ایزی لی اس کے اوپر لیئر بن جائے گی تو یہ میں نے اس کی لیئر لگا دی اور اس کے بعد ہم اینڈ میں ڈالیں گے اس کے اوپر چیز جو آپ نے گریٹ کر کے رکھا ہو تھا آپ کی مرضی ہے جتنا چیز آپ ہیں اور اس رہی ٹو دیں آم تو اب ہم اس کو اون میں رکھتے گے پری ہیٹ ٹو مین کے لیے میڈیم لو آپ نے ٹھیک رکھ نی ہے جلی نہیں نی چیز ٹو مین کے پاڑ یہ کچھ ایسا دکھے گا تو یہ بلکل نوم ہے میں اس کی اوپر چیز ڈال کے اس کو گریل میں رکھوں گی اب آپ یہ دیکھ ہے کہ تھوڑا سا دن ہے وقت کے ساتھ تھک بھی ہو جائے گا لیکن اس ٹائم جب یہ بلکل فریش ہوتا ہے آپ اس کو سرف کیجئے آپ اس کو چپس ہیں ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا آپ اس کو لیٹس فریش لیٹس اس کے ساتھ بہت کرنچی لگتی ہے اس کے ساتھ آپ لیجئے کوئی بھی سیلیڈ لے لیجئے بہت ہیلتھی ہے بچوں کے لیے بچوں کو بہت پسند آئے گا اور ان کے لیے بہت ہیلتھی بھی ہے اور آپ ایک رات اس کو فریج میں رکھیں گے اور لائک کیجئے اور میں انشاءاللہ ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں ایک نئی رسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ